بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہیلتھ کیر چینل اوپ یو آل ویل بی فائن اینڈ ہیپی آپ چائے لیں گے یا کافی یہ سوال آپ گھر میں آئے مہمانوں سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کافی کو عموماً مارڈرن لوگوں کا مشروب سمجھے جاتا ہے کافی کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اسی لیے یہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتی اور وہ کافی پینے کی بجائے چائے کو ترجیح دیتے ہیں مگر کیا آپ کافی کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں کافی آپ کی صحت اور گھر کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے آپ کون کون سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کافی کے فوائد کے بارے میں جان لیں کافی پینے کے علاوہ اس کے خاص فوائد کے بارے میں جانئے آج کی سپیشل ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو کافی کے فوائد کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو لازمی پریس کریں ایوری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے پانے کے لئے اگر آپ کے بال سفید ہیں تو کسی بھی تیل میں کافی پیس کر ملا کر لگانے سے بالوں کو تبانائی ملے گی اور بال مضبوط ہوں گے بالوں میں بہت پیارا کلر بھی آئے گا دو کھانے کے چمچ تیل میں ایک چائے کا چمچ کافی پیس کر ملا کر بالوں میں لگائیں اور ایک کھانٹے بعد بال شیمپو کر لیں کافی میں ایسی خاصیت موجود ہے کہ یہ پودوں کی نشو روحہ کے لئے بہترین ہوتی ہے اس لئے کافی کو اگر پودوں میں ڈالا جائے تو پودے سے احتمال رہتے ہیں اور کبھی مل جاتے نہیں صرف ایک چھوٹکی پیسی ہوئی کافی لیں اور آدھا چائے کا چمچ جیتون یا بادام کا تیل لیں دونوں چیزوں کو مکس کر کے آنکھوں کے نیچے لگائیں کچھ دیر لگا کر واش کر لیں تانکھوں کے حلقے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں بلیاں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو ایک کپڑے کی پوٹلی لیں اور اس میں کافی ڈال کر باندھ کر گھر میں لٹکا دیں بلیاں قدم بھی نہیں رکھیں گے جو کافی آپ استعمال کر چکے ہوں اس کو کسی کھلے موں کی شیشی میں رکھ کر روم میں رکھ دیں اس جگہ مچھر نہیں آئے گا کافی کی خشبو تیز ہوتی ہے اور وہ چینٹیوں کو بلکل پسند نہیں ہوتی وہ اس کے نزدیک نہیں آتی اس لئے استعمال شدہ کافی گھر میں کسی بھی جگہ رکھیں چینٹیاں نہیں آئیں گی اگر فریج میں سے ناغوار سی بھو آتی ہے تو اس میں کافی کسی کٹوری میں ڈال کر رکھ دیں فریج میں بھتبو آنا ختم ہو جائے گی سو گائیز میری وڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید اچھے اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ